بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک اور ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان شمشاد مانگٹ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں نئے صدر جو بائیڈن اپنا محل سنبھال چکے ہیں وائٹ پیلس میں انہوں نے اپنا ڈیرہ ڈالا ہوا ہے لیکن ابھی انہوں نے وائٹ پیلس کو پورے طریقے سے دیکھا بھی نہیں ہے کہ اس حوالے سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ سٹھیا گئے ہیں یعنی ان کا وہ دماغی طور پر مفلوج ہو گئے ہیں اور ایسی خبروں نے پورے امریکہ میں حیجان پیدا کر دیا ہے اگرچہ امریکہ میں حیجان تو چینہ کی وجہ سے ہے چونکہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ امریکہ کی سپر پاور جو اتھارٹی ہے اس کو چینہ نے اس وقت چیلنج کیا ہوا ہے لیکن اب امریکہ کو اندرونی طور پر ایک اور پریشانی کا سامنا ہے چونکہ ابھی الیکشن ہوئے جو ماہ آٹھ دن ہوئے ہیں یعنی جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ ابھی تو جو بائیڈن کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری تھی اور ان کے پاگل پان کے ان کے مفلوج ہونے کی خبریں سامنے آنے لگی ہیں صدارتی میل کے جو سابق مولج ہیں ڈاکٹر رونی جیکسن انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں اور وہ ان کو بات کرنے میں دیکھت ہوتی ہے اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ دنوں جب وہ ایک پیس کانفرنس کر رہے تھے تو ایک رپورٹر نے جب ان سے سوال کیا تو وہ سوال کا جواب دینے سے پہلے ان کو بلکل میاں نواز شریف کے سٹائل میں اپنی جیب سے ایک پرچی نکال کے جواب دینا پڑا اور وہ جواب دیتے ہوئے بھی ان کا جو گفتگو تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر حاضر نہیں ہیں ان کا دماغ کچھ اور سوچ رہا ہے جبکہ سوال ان کے سامنے کچھ اور تھا رونی جیکسن کا یہ دعویٰ ہے کہ بہت جلد امریکہ کو جو بائیڈن سے جان چڑانا ہوگی چونکہ وہ بڑے بڑے فیصلے امریکہ جو کہ اس وقت بھی اگرچہ سوپر پاور ہی سمجھا جاتا ہے اور اس وقت اس کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے ایک طرف طالبان جو ہیں فاتح بن کے ابریں اور دوسری طرف چینہ نے اس کے سوپر پاور ہونے کو للکار رکھا ہے اور اب ان کا صدری اگر کام کرنا چھوڑ دے تو یقیناً امریکہ کے لیے یہ پریشانی کی بات ہوگی اور امریکی اس بات پہ کافی پریشان ہے اور گتے ڈاللڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کافی خوش دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ آل فال بولتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے انہوں نے کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی لیکن ڈاللڈ ٹرمپ کے بعد انہسی سالہ جو بائیڈن جنہوں نے اقتدار سنبھالا ہے وہ بالکل ہی دماغ سے فارق قرار دیے جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ مستعفی ہو جائیں اور اگر وہ مستعفی نہیں ہوتے تو پچیسمی ترمیم کے تحت ان کو مستعفی ہونے پہ مجبور کر دیا جائے گا اور یا پھر ان کا مواخضہ بھی ہو سکتا ہے یا ان کو انفٹ قرار دے کے صدارتی عدے سے الگ کیا جا سکتا ہے وائٹ ہاؤس کے سابق موالج ڈاکٹر رونی جیکسن نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ نہ تو کسی پریس کانفرنس کے قابل ہیں اور نہ ہی وہ کسی انٹرویو کے قابل ہیں حتیٰ کہ وہ کسی بھی بڑی اہم نویت کی میٹن کی صدارت کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں لہذا امریکہ کو فوری طور پہ اس بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ جو بائیڈن کو اس عدے پہ برقرار رکھیں گے اگر وہ برقرار رکھیں گے تو سکورٹی کے حوالے سے کئی مسائل پیدا ہوں گے اور اس کے علاوہ امریکہ کو عام معاملات میں قوم اسلامتی کے معاملات میں انٹرنیشنل امور کے معاملات میں فیصلہ کرنے میں دکت ہو سکتی ہے لہذا وائٹ پیلس کے سابق موالج ڈاکٹر رونی جیکسن نے فوری طور پہ تجویز کیا ہے کہ جو بائیڈن سے جان چھڑا لی جائے اب دیکھتے ہیں کہ امریکی اپنے مستقبل کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ